ادھیکش مہدے یہ بڑا سموید اچھیر مدہ ہے کہ سیوریج کے پانی یا اوپنجل بھراو کی وجہ سے کسی کے مردو نہ ہو اور اس پٹل پہ جب پورا ڈیٹا صحیح جانکاری نہ ہو بڑا دکھ ہوتا ہے جیسے میں فریدہ باد کا یہ اگزامپل لوں چار آدمی کیوارجی اسپطال میں سیور میں ڈوب کے مر گئے ان کا کوئی ورنن نہیں ہے اور اس صدر میں میں نے کئی بار مدہ اٹھایا نہ اسپطال کے پاس اوپیوپیشنل سارٹیفیکیٹ ہے نہ کمپلیشن سارٹیفیکیٹ ہے ہم کسی حادثے کا انتجار کر رہے ہیں دوسرا ان کے جواب میں ایک پانچ سو ایک نمبر ایف آئی آر کا جکر ہے دبوا تھانے کا عدیقش مودے یہ گیارہ سال کا ماسوم بچہ ہے سی ایم اینانسمنٹ کا کام تھا دو ہجار پندرہ کا دو ہجار اٹھارہ میں یہ ورک آرڈر ایلاؤٹ ہوا کہ ہائی ماسک لائٹ وہاں لگنی چاہیے دیس کی رکشہ سرکشہ کا معاملہ ہے ائر فورس اسٹیشن ماتر ساٹھ میٹر کی دوری پہ ہے جبکہ اس سرکشہ کی وجہ سے لوگوں کی جندگی پہ تلوارے لٹکی پڑی ہیں یہ ورک آرڈر کے سنگ ہائی ماسک لائٹ کا پوائنٹ چننے تھا کہ اس پوائنٹ پہ یہ ہائی ماسک لائٹ لگنی چاہیے بدقسمتی سے وہ لائٹ وہاں سے شفٹ کر دی گئی اس کا بھی جواب مجھے سدن میں ملا انہی سٹارڈ کوسٹن فورٹی سکس نمبر کہ وہ لائٹ کہاں شفٹ کر دی گئی پرانے ودایق کے آفیس پہ پچپن نمبر سیریز میں ساتھ فٹ روڈ ایم ایل ای آفیس یہ چیزیں میں دیکش مہدہ اس لئے بتا رہا ہوں جواب میں مجھ سے یہ کہا گیا میٹر انڈر انویسٹیگیشن دیکش مہدہ یہ پانچ نمبر کا حادثہ ہے جس کا بچہ گیا ہے آج اس بات کو چوون دن ہو گئی اور معاملے کا تتھے کیا ہے میری کل بھی پولیس کے ادھکاریوں سے بات ہوئی اچھا دھکاریوں سے نگر نگم میں بھی ہوئی پولیس نے ایک ڈیو لیٹر لکھ دیا کہ ساوی ایف آئی آر درج ہے اس میں ادھکاری کون ہے ہم کس کے خلاف کاروائی کریں ہمیں بتا دیا جائے یو ایل بی ڈپارٹمنٹ چوون دن سے جانچ کر رہا ہے کہ ہم کس کے خلاف پرمیشن دیں اور یہ چیزیں میں نے ایک ایک ویقتی کا طور پر یہ کارگر جو میں آج ہاؤس میں رکھ رہا ہوں گا مانوے مخمنطی جی منطری administrative secretary سب کو ایک ایک ویبرن کے ساتھ کہ ساوی یہ cm announcement ہے یہ work order ہے یہ street light وہاں لگی ہو کہ اس بچے کی جان بچ جاتی یہ نالے کی payment ہو گئی بینہ slab کے نالہ چھوڑ دیا اس ٹھیکے دار کی payment کس نے کری اس کی جانچ کر لو پر بدقسمتی کی بات ہے ایسے گمبیر پرسنوں کے بھی جواب ہم ایمیلوں کو نہیں ملتے ایک ڈپٹی سین صاحب کے یہاں سے تو acknowledgement آتی ہے کہ آپ ایمیلوں کی یہ چٹھی آگئی ہم کاروائی کر رہے ہیں کم سے کم ایسے گمبیر معاملوں پر منطریوں کو تقید ہو کہ کم سے کم ایمیلوں کو ایک acknowledgement تو دے دو کہ ہم ودایت ہیں ہمیں گیارہ سال کے معصوم بچے کی موت کی جمہداری کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس میں اتنا سمیں لگائیں گے تیسرا دیکش موت ہے اس کے اندر جو معافجے کی بات ہے دس لاکھ روپے کی آپ دیکھیں گے فرید آباد کے جتنے کیس ہیں کمپنسیشن گیون بائی پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ کمپنی کیا پرائیویٹ ویقتیوں نے ان کی موت کے جمہدار ہے موت کے جمہدار کہیں نہ کہیں ہماری نیتی ہے پرشاسن کی کمی ہے وہ لوگ معافجے کیوں نہیں دے رہے ہیں اور اس کا ایک ٹائم بانڈ بھی ہونا چاہیے سر کہ بھئی آج یہ گیارہ سال کا اکلوتا چراغ تھا سر وہ کنال اس پریوار کا اس بچے سے بہت امید تھی اس پریوار کو کہ بچہ ہمارا بڑا ہوگا ہمارا بڑا پہ گی لاتھی بنے گی اور ایک چیز اور میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ جس پریوار کے سنگ ایسا حادثہ ہو اس کی آرثیق مدد کے ساتھ ساتھ سرکار اس کے پریوار میں کوئی نہ کوئی نوکری کا بھی پردان کرے کیونکہ ایک آدمی نہیں جاتا اس کے سنگ پورے پریوار کی روڑی روڑی جاتی ہے میں یہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں حاضر نیتر جی منتری جی نے جو تین اونریبل ایم ایل ای نے جو question کیا ہے تین بھاگوں میں کیا ہے اور اس میں جانکاری مانگی تھی چار آدمی کٹھے مرے ہیں اسپطال کے اندر اور آپ نے فرید آباد کا انیکسچر میں یہ لکھا ہے کہ دو ہی آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے ویبرن وہاں کا نہیں ہے فرید آباد کے انیکسچر میں جہاں تک مجھے دھیان ہے اس میں تین ڈیتھ اس میں شوک کر رہا ہے اور نیشنل اومن رائٹ کمیشن میں جان چل رہی ہے اس کی صاحب دو ہزار پندرہ میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے اور دو ہزار بائیس صاحب میں بائیس کی بات کر رہا ہوں کیو آر جی اسپطال کا نام لے رہا ہوں ہوئی ہے تو اس کو ہم انکوائر کروا کر اس پہ اچھت کاروائی کر رہا ہوں بھائی تم کہہ رہے گے ہاؤس میں جانکاری پوری نہیں ہے نہیں تو یہ اگزامین کروا لیں گے نا جی جو ہمیں جانکاری پرابت ہوئی اب یہ دو اور کہہ رہے ہیں تو آپ یہ دے دیجئے میں اس کی جانکاری کروا لیں گے گولال کی تو میں آلڑی دے چکا ہوں منتری جی اب تو دیر جی ان کا سوال یہ تھا کہ ٹوٹل ڈیتھ جو ہے وہ کتنی ہوئی ہیں نہیں جو اس کی فرید آباد کی بات ہے فرید آباد میں فرید آباد میں تین ہوئی ہیں تو چار تو وہ اکیلے بتایا ہے کہ وہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ جو یہ جانکاری دی جا رہی ہے یہ گلت جانکاری دی جا رہی ہے یہ بڑا چنتہ کا وشہ ہے کہ میری سبھی منتریوں سے نویدن ہے کہ جو بھی جانکاری صدر کے اندر دیں اس کی پوشتری جو ہے وہ کر کے آئیں اور بلکل پختہ جانکاری جو ہے صحیح جانکاری ہے وہ صدر کو ملنی جائے اور اگر کوئی ادھکاری نے یہ گلتی کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن ایک ان کی سجا ایسی ہونی جائی ہے تاکہ باقیوں کو ہدایت ہو جائے ٹھیک بات میں شاہم ہے تک ہو جائے گی کنال بچے والے میں چون دن تو ہو گئے آپ کا یو ایل بی ڈیپارٹمنٹ کب پولیس کو چٹی دے دے گا کہ ان ادھکاریوں کے خلاف ایکشن لو جلدی سے جلدی اس کی جانچ کے باقی جلدی سے جلدی چون دن آل ریڈی ہو گئے گیارہ سال کا ماسوم بچہ ہے اس کے پریوار کو محافظہ بھی جانا ہے جانچ کا سمیں ایک دم دینا سمبھب نہیں ہوتا ہے اور پسلے اپنے اتحاس میں بھی کئی دفعہ پرائیم نیسٹر تک کی بھی دیکھیں سر یہ آپ دوبارہ گلت بات بول رہے ہیں گیارہ سال کے ماسوم بچے کی بات کو اس لیے نہ کریے سمیں بتانا ایک دم سمبھب نہیں ہے یہ میں on the floor of the house کہہ رہا ہوں نہیں نہیں جلدی سے جلدی کریں گے اس سے جلدی کریں گے چلیے حضور چرنجیو جی